بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر کیا احسان ہے؟ کس احسان کو جتایا جا رہا ہے؟ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولَ کہ اس نے ان میں مبوس کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو من انفسہم ان کی اپنی جانوں میں سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیست ہوئی ہے عرب کے اندر تو عرب کے اپنے لوگوں میں سے ہوئی ہے تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے درمیان کوئی کمیونکیشن گیپ نہ آئے ورنہ اگر بات کرنے والا عربی ہو اور سننے والے عجمی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ دعوت پہنچانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عربیوں میں ہی مبوض فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے یتلو علیہم آیاتی ہی اور ان کا منصب کیا ہے ڈیوٹی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیات یعنی قرآن پاک وَيُزَكِّهِمْ اور قرآن پڑھنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں ابھی تو ترجمہ کروں گا اس کے بعد میں اس آیت میں جاؤں گا وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور جب بنیادی طور پر دلوں کی طہارت اچیب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الْكِتَاب سکھاتے ہیں اور الْحِكْمَةِ حِکمت بھی سکھاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيُ بَلَى لِمْ مُبِينَ اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں تشریف لانے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے اس آیت کے اوپر کم از کم بھی میرا خیال ہے بیس پچیس منٹ کی مجھے گفتگو کرنی ہے آج اس آیتِ مبارکہ کے اندر کل سات چیزیں بیان ہوئی ہیں کیونکہ یہ اہم ترین آیت ہے اس لئے میں اس پر زیادہ ٹائم لگاؤں گا جیسے پہلے سورہ علی امران میں یہ آیت گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ کے حوالے سے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ تو اس میں میں نے تقریباً پونہ گھنٹہ گفتگو کی تھی اور اس میں جو غلط چیزیں ہیں ان کا رد کیا تھا تو آج بھی اس آیت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ترین گفتگو میں نے کرنی ہے اس میں جو سات باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر بھیج کر انسانوں پر اور خصوصاً مومنین پر احسان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان مسلمانوں پر بلکہ ساری انسانیت پر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے جس کا کلائمکس وہ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو ساتھ ہے و مار صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لئے تو پہلی چیز اس آیت کے اندر یہ دوسری چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں میں ہی پیدا ہوئے آپ کی بھی مدر ٹنگ جو تھی وہ عربی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو آڈینس تھے ان کے درمیان کمیونیکیشن کا کوئی گیپ نہیں تھا عربی زبان کی وجہ سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاصہ عرب کے لوگوں کے لئے ہوئی ہے اور بیست عامہ کے اعتبار سے پوری انسانیت کے لئے و مار صلی اللہ کا اِلَّا قَافَةً لِنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بنایا بھیجا مگر ساری انسانیت کے لئے سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا لیکن آپ کی جو سپیسیفک بیست ہوئی ہے وہ ہی ہے عرب کے لوگوں کے اندر اسی لئے سورہ اتوبہ کے اندر آیا ہے کہ اگر عرب کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو چار مہینے کا الٹی میٹم ہے عرب چھوڑ کر چلے جائیں ادروائے جہاں پائے جائیں گے قتل کیے جائیں گے جیسا کہ پرانی امتوں میں جب نبیوں کی دعوت کوئی امت قبول نہیں کرتی تھی تو اللہ تعالی ان کو حلا کر دیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ایسی نوبت ہی نہیں آئی اناؤسمنٹ ہوئی کہ چار مہینے کے اندر مکہ چھوڑ جاؤ فتح مکہ کے بعد لیکن الحمدللہ اکثریت نے اسلام قبول کر ہی لیا یہاں تک نوبت ہی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست خاصہ ہوئی ہے عرب کے لوگوں کی طرف اور بیست عامہ ان جرنل پوری کی پوری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والے آخر انسان کے لیے تو کمیونکیشن گیب کوئی نہیں اور تیسری اہم ترین چیز کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ دعوت انسٹرومنٹ آف کمیونکیشن کیا ہے قرآن القرآن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے اور ظاہرہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے القرآن کی ضرورت ہے تو ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے تو آج بھی اگر کسی نے امت کو اللہ تعالیٰ تک راستہ دکھانا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم تک پہچانا ہے تو القرآن کے ذریعے The only instrument of دعویٰ is قرآن قرآن is the textbook of Muslims مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک قرآن ہے حدیث ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہے حدیث ہماری ریفرس بک ہے قرآن کی ایکسپلینیشن ٹیکسٹ بک مسلمانوں کی بنیادی کتاب وہ القرآن ہے اس آلہ دعوت کے اوپر میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں اگرچہ پچھلی دفعہ چودہ سو اکتیس ہجری میں نوزل حجہ یومِ عرفہ کے دن ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کروایا تھا دعوتِ قرآن والا وہ بھی پڑھا ہوئے یوٹیوب کے اوپر اس میں میں نے ڈیٹیل سے چیزیں اڈریس کی تھی کچھ چیزیں اس میں بھی اڈریس نہیں ہوئی تھی جو میں آج اڈریس کروں گا اس انسٹرومنٹ آف دعوت کے اعتبار سے اور اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دعوت الالقرآن نہیں رہی اور بدقسمتی سے جتنی جماعتیں دعوت کا کام لے کر اٹھی ہیں وہ اپنے اپنے مولیوں کی کتابیں لے کر اٹھی ہیں القرآن کو لے کر نہیں اٹھی اور میں ابھی پانچ آیات سے کم از کم اور پانچ ہی صحیح احادیث کے ذریعے قرآن پاک کے دعوت کے اولی اسٹرومنٹ ہونے کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے سورہ یونس میں یا ایہا الناس اے تمام انسانوں قد جاعتکم موعظتم من ربکم مشفاؤ لما فی السدور وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنُوِينَ بے شک تمہارے پاس آ گیا قد جاعتکم موعظتم من ربکم اللہ کی طرف سے واز وَشِفَاُوا لما فی السدور اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے اس کے اندر دل کی بیماری سے مراد یہ ہارڈ اٹیک نہیں دل کی بیماری سے مراد سب سے بڑا بیماری جو ہے اس اوڑی انسانیت تو وہ شرک کی بیماری ہے شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ تو یہ دل کی بیماریوں کا علاج ہے اور دوسری بڑی بیماری دنیا پرستی تو یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے وَهُدَوْ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لئے لیکن مومنین کا ذکر اینڈ پر آیا ہے یہ تمام سٹیجز گزارنے کے بعد رحمت خاصہ ہے قرآن پاک مومنین کے لئے دوسری آیت سورة الانام کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ حَذَ الْقُرْآنِ لِأُنذِرَكُمْ بِهْ وَمَنْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اللہ نے اس لئے وحی کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں جس تک یہ قرآن پہنچ جائے وہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے اور اس پر عمل کرے اس سے بھی پتا چال گیا کہ قرآن پاک is the only instrument of دعوت دعوت کا واحد آلہ کار قرآن ہے تیسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کٹیگوریکل حکم ہوا ہے سورہ قاف میں آخری آیت فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیت کریں اس قرآن کے ذریعے اس کو جو اللہ تعالیٰ کی دھمکی سے ڈھرنے والا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے چوتھی آیت سورہ الفرغان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِين اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی جو سازشیں ہیں ان کی طرف توجہ نہ فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صرف نظر فرمائیے اگنور کیجئے فَلَا تُتِعِ الْكَافِرِين وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قبیرًا اور اس قرآن کے ذریعے سب سے بڑا جہاد کیجئے تو بھائیو سب سے بڑا جہاد دعوت الالقرآن اور قرآن کے ذریعے دعوت ہے وہ جو حدیث ہے غزوِ طبوق سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں وہ تو حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن کی آیت تو ضعیف نہیں ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قبیرًا سب سے بڑا جہاد دعوت الالقرآن ہے سب سے بڑا جہاد اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پانچویں آیت سورہ حامیم السجدہ میں سورہ فُسِّلت بھی جس کو کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَاعِلَ اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بولائے یعنی قرآن کی طرف وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک کام کرے وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور نیک کام کرنے کے بعد کوئی بزرگ نہ بن کے بیٹھ جائے بلکہ آٹھزی کرتے ہو کہیں کہ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں اور اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ کا مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ فرقوں سے بالاتر ہو کر دعوت الی القرآن پیش کرے دیکھ لیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَاعِلَ اللَّهُ جو اللہ کی طرف بلائے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے وَعَمِلَ صَالِحًا اور خود بھی نئے کام کرے ورنہ تو دعوت الٹا بدنامی بن جائے گی اگر خود نئے کام کرے گا تو دعوت بدنامی کا باعث بن جائے گی وَقَوْلَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور پھر اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ میں بریلوی ہوں میں دیوبندی ہوں میں اہلِ حدیث ہوں وَقَوْلَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں کوئی اپنے ساتھ سپرلیٹیو ڈگری نہ لگائے فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر اسلام کے رشتے پر دعوت پیش کرے اب دیکھ لیں یہ کچھ ہو رہا ہے اس وقت معاشرے میں ہاں ہو رہا ہے اس معاشرے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اب دعوت کے لئے چن لیا ہے جیسا کہ سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم دین کا کام چھوڑ دوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ نئی قوموں کو اٹھائے گا وہ تم جیسے نہیں ہوں گے آج غیر مسلم تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں کوئی اپنے آپ کو وعبی بریلوی دیوبندی شیعہ نہیں کہتا مسلم اب ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت عام کرنی شروع کی ہے کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے چار سو بندہ تو امریکہ میں روزانہ مسلمان ہو رہے ہیں کلنٹن 2007 میں آیا تھا جیو کو انٹرویو پہ اس نے کہا تھا اسلام is the fastest growing religion in امریکہ اور 2050 تک امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو جائے گی اور وہ کیوں وہ آگے آ رہی ہے بات تو یہ پانچ آیات اب پانچ حدیثیں اس instrument of دعوت کی حوالے سے پہلی حدیث جو میری فیوریٹ ترین حدیث ہے ایور قرآن پاک کی شان میں جو ہم نے اپنے منحج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہیں غدیر خم کی حدیث بیس زلحجہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس ہجری میں حج کے بعد جب واپس آئے تو بیس زلحجہ کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہتے ہیں غدیر خم اور یہ حدیث ایسی حدیث رہے ہیں جس پہ پورے کے پورے مسلمانوں کا اجمع ہے شیعہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں اہل سنت کے بھی تمام گروہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں اس حدیث کو اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث غدیر خم وہ گاؤں تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک خطبہ دیا یہ خطبہ صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چھے ہزار دو سو پچیس چھے ہزار دو سو چھبیس چھے ہزار دو سو ستائیس اور چھے ہزار دو سو اٹھائیس چار حدیثیں ہیں یکے بعد دیگرے صحیح مسلم کے اندر غدیر خم کی حدیثیں ہیں زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کی گفتگو کا ذرا انداز دیکھ لیں اے لوگو آگا ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ رب کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا الفاظ بھی ذرا غور کریں اس منحج میں تو بھی آدھی حدیث لکھئے ابھی جو نیکس چھپ چکے ہیں مارا پرنٹڈ فارم میں بھی اور نیکس یہ بھی آگیا اس میں پوری حدیث لکھتی ہے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو اس کو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا وَلِعَوْدُ بِاللَّهِ تَعَلَى اور دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہیں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دے دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہلِ بیعت کے ساتھ برا سلوک کرے گی لہذا جو لوگ بھی اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم شریک ہیں سیدنا حسین کو ڈریکٹلی قتل کرنے والے عبید اللہ بن زیاد یا ان ڈریکٹلی اس کو گورنر مقرر کرنے والا یزید بن معاویہ ہم دونوں کا معاملہ اللہ کے سبود کرتے ہیں ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے ہیں ہم الحمدللہ حسینی ہیں ہم اہلِ بیعت کے ساتھ ہم یزیدی نہیں ہیں تو یہ پہلی حدیث غدیرِ خم کی دوسری حدیث اسی کونٹیکسٹ میں وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سیدنا تلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اور یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چپٹر میں ہے کتاب المغازی میں کہ یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا وسیعت کیا گیا خلیفہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کٹیگوریکل ڈنائے کرتے ہیں فرمایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع قرآن ہے سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام نے اجماع کے طور پر چنا تھا ورنہ صحابہ اکرام میں جو شروع میں اختلاف ہوا بخاری مسلم میں ملتا ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیعت لینی شروع کر دی انہوں نے انوسمنٹ کی کہ میری بیعت کی جائے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اعلان فرمایا ہوتا کسی صحابی کی جورتی نہ ہوتی کہ سیدنا ابوکر صدیق کے خلاف کرتا صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بتائیے اگر اللہ کے نبی کسی کو خلیفہ بناتے تو کس کو بنا کر جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بنا کر جاتے لیکن بنایا نہیں ہے صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چپٹر میں حدیث موجود ہے کہ سیدنا عائشہ کو کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کے دن فرمایا اگر میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بناتا تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ابو بکر سے بہتر ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنائیں گے یہ تین عدیثیں میں نے اس لیے بتائیں کہ عمر اہل سنت میں بھی بال لوگوں کو یہ باتیں نہیں پتا تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے یہ اس نے کیا کہہ دیا کہ سیدنا عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ نہیں بنایا تو نہیں بنایا بھائی نمازیں پڑھانا اس چیز کی دلیل نہیں ہے صحیب بخاری میں اگر یہ حدیث ہے کہ حضور کے بیماری کے ایام میں سیدنا عمرτη نے نمازیں پڑھائی تو مسند امام احمد اور جامعہ ترمزی میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو کہو نماز پڑھائے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو تو حضور کی نماری کے دنوں میں سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں اور سیدنا ابوبکر نے بھی پڑھائی ہیں لہٰذا یہ کوئی ڈریکٹلی دلیل نہیں ہے ان کو وسی بنانے کی تو یہ میں نے تھوڑی علمی گفتگو کی اس حوالے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسی ہے قرآن القرآن اور یہ لوجیکل ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے معصوم کا جانشین معصوم ہی ہو سکتا ہے صحابی معصوم تو نہیں ہے اہل سنت کا اجمعی عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے کوئی بھی ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو خلیفہ بنا کے جاتے اس کے لئے لازمی تھا کہ وہ معصوم ہوتا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے القرآن کو اپنا وسی بنائے جو معصوم ہے جس میں غلطی نہیں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ اس القرآن الذِّکْر کو ہم نے یا دہانی کو نازل کیا ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں اور تیسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائلِ قرآن کے چپٹر میں کہ تمام نبیوں پر ایمان لانے والے لوگوں کی تدار ڈیپنڈ کرتی ہے اس نبی کو دیئے گئے موجزے پر مجھے اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا موجزہ القرآن دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ جنت میں جانے والے امتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حصہ مجھے مل جائے یا آپ کو مل جائے یا امام کعبہ کو مل جائے وہ ساپ بند سکتا ہے لیکن یہ القرآن صحابہ اکرام کے پاس بھی موجزہ ہمارے پاس بھی موجزہ کیامت تک آنے والے آخری انسان کے ہاتھ میں موجزہ مسلمان نہیں انسان پلین ٹوتھ میکزین ہے امریکہ کا جس کے فگرز ہیں کہ گیارہ سبتمبر دو ہزار ایک کے بعد نو مہینے میں چالیس ہزار امریکنز نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے اسلام قبول کی ہے چھتیس ہزار امریکنز نے نو مہینے میں تو انہوں نے کسی مولوی سے نہیں پڑھا انگریزی میں ترجمہ پڑھا پاکستان کا مولوی کہتا ہے اللہ ما شاء اللہ قرآن دریس نیٹ نہ پڑھو گمرا ہو جاؤ گے کوئی قرآن حدیث پڑھیں گے تو ظاہر ہے ان کے نظریات کے خلاف چلیں گے کیسا پڑھنے دیں گے ان مولویوں ان انگریزوں نے کوئی مولویوں کی تقریریں تو نہیں سنی مولویوں کی تقریریں تو مسلمان نہیں سنتے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے لہذا وہ جو حدیث کہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے مجھ پہ ایمان لانے والے بھی سب سے زیادہ ہوں گے بخاری اور مسلم کے متفقہ لے حدیث ہے کہ آدھے جنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہو گئے آدھے جنتی کم مز کم اس القرآن موجزے کی بڑا سے اور چوتھی حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کتاب التہارہ چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سخت الفاظ ہیں القرآن حجت اللہ کا او علیکہ قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے تیسری بات کوئی نہیں ہے یا قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے اب جس کو قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لیں اب کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکاریں گے یا علی مدد نہیں کہیں گے یا غصی آزم دستگیر نہیں کہیں گے اگر کسی کو اس آیت سے یہ تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا ماذ اللہ اب وہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لیں اسی طریقے سے اگر کسی کو اس آیت سے تکلیف ہوتی ہے کہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا لَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو اور اس کا دل کرتا نہیں میں فرقے کا نام لکھوں مسجد کے باہر یہ قرآن میں کیوں آیت آگئی کہ فرقوں میں مت بٹو اور اب اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں قرآن اس کے خلاف حجت بن گیا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِعَانْ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَعِ اے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا وہ آپ کا امت ہی نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کسی کو یہ تکلیف ہو جائے کہ یہ آیت کیوں قرآن کے اندر آگئی میں نے تو مسجد کے بعد برلوی دیوبندی وحبی الیدیس شیعہ لکھنا تھا تو یہ قرآن میں آیت کیوں آگئی کہ جنہوں نے فرقے بنائے ان کا رسول اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے تو اب قرآن اس کے خلاف حجت ہو گیا اور جس کو تکلیف نہیں ہوئی خوشی ہوئی خلاف حجت اور آخری حدیث صحیح مسلم کی سخت ترین حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج بخشے گا اور اس کتاب کے ذریعے قوموں کو زلیل کر دے گا جو اس کتاب کو چھوڑیں گے وہ زلیل ہوں گے اور اس وقت مسلمانوں کی پریکٹیکل حالت اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کسی نے فضائلِ عمال پکڑا دیوئی ہے کسی نے فضانِ سنت پکڑا دیوئی ہے کسی نے جناب وہ الرحیق المختوم پکڑا دیوئی ہے اپنے اپنے مولویوں کی کتابیں بانٹیوئی ہیں آپ یہ پڑھیں جی اس میں سے درست دیں القرآن پیٹ کے بیچھے اور یہ یاد رکھیں قیامت والدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کرنی ہے سورہ الفرقان آیت نمبر تیس پالہ نمبر انیس پہلا پیج قیامت والدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اب جس کی شکایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس کی شفاعت کس نے کرنی ہے یا ربی انہ قوم اتخذو حاضر قرآن محجورہ اور یہ ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے قرآن پاک میں جتنی چیزیں ماضی کے سیگے سے آتی ہیں مستقبل کی اس کا مطلب ہوتا ہے definite سمجھو یہ ہو چکا یہ معنی ہے اس کا ماضی کے سیگے کے ساتھ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا یہ اے ترجمہ لفظی یہ ہے لیکن قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ سمجھو یہ ہو چکا جس طرح ماضی کا definite ہوتا ہے کہ یہ ہو چکا تو سمجھو مستقبل میں بھی یہ ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لگائیں گی وَلِعَضُ بِاللَّهِ تَعَالَى چوتھی چیز جو اس آیت میں آئی تھی وہ یہ تھی يَتْرُ عَلِهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں تلاوت کرتے ہیں ان پر قرآن کی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں تذکیہ کیا ہے قرآن پاک بہترین واس قرآن پاک بہترین بیان قرآن پاک بہترین نصیحت تو جب قرآن سنتے تھے مشرقین عرب تو ان کے دل اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے اس کے ڈیفنیٹ ہونے کی وجہ سے تو انیشلی دل صاف ہوتا تھا اور انیشلی جب دل صاف ہو اور قرآن پاک کے دلائل اندر کے جو ہمارے اندر آیات سائنس اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں جو نیچرل چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسٹینٹ میں انسان کی رکھ دی ہیں جس میں کافی دفعہ ڈیٹیل سے بول چکا ہوں انسان جب قرآن کو پڑتا ہے تو وہ چیزیں پھر ایکسائٹ ہوتی ہیں ڈانمنٹ پوزیشن سے بلکل سامنے آ جاتی ہیں انسان گواہی دیتا ہے کہ باٹ ٹھیک ہو رہی ہے واقعی قیامت کا دن ہونا چاہیے جس کے اندر انسان کو نیکی کا بدلہ ملے ورنہ جس نے امانداری سے زندگی گزاری روکی سکی کھا کر اور جس نے چور ڈاکو بن کر حرام کا مال کمایا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں کوئی تو ایسی زندگی ہونی چاہیے جہاں پر ان چیزوں کا بدلہ ملے یہ اخلاقی حص جو انسان کے اندر ہے اس کو بیدار کرتا ہے القرآن وَيُزَكِّهِم قرآن کے ذریعے تذکیہ ہوتا ہے اور جب یہ اخلاقی حص بیدار ہوگی اس کا پھر ریزلٹ کیا نکلے گا اب بات سمجھ آ جائے گی وہ پانچویں چیز اور چھٹی چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو القطاب سکھاتے ہیں اور الحکمت القطاب کونسی قرآن اور الحکمہ اس سے بھی اولین مراد قرآن ہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جہاں پر ٹین کمانمنٹس آتی ہیں آیت نمبر تئیس سے لے کر امتالیس تک اس کا جب اینڈ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا آیت نمبر تھرٹی نائن سورہ بنی اسرائیل میں ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ حکمت کی باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کی وہ جو دس حکمت کی باتیں ہیں جو ہم نے پنفلٹ میں بھی شائع کر دیئے ٹین کمانمنٹس کے نام سے وَقَضَعَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِيَّ وَلِي تو اس کے انڈ میں آیا کہ یہ ہیں حکمت کی باتیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کرتے ہیں تو قرآن پہلی حکمت اور دوسرے نمبر پر ہے سنت اہل سنت کی جتنی بھی تفاصیر ہیں ابن جریر سے لے کر ابن کسیر تک تمام میں اس آیت کے تحت الحکمت سے مراد سنت اور یہ الحمدللہ اہل سنت کا اجمعی عقیدہ ہے یہ اہل سنت فرقے کا نام نہیں میں لے رہا اہل سنت فکر کا اہل سنت اگر کسی نے فرقہ پنایا ہوئے نا تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے اہل سنت فکر مسلمان اہل سنت فکر جب ہم اہل سنت فکر کی بات کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو صحابہ اکرام کے ساتھ محبت رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں بدعقیدگی نہیں رکھتے روافیس کی اگینسٹ اہل سنت کی فکر مسلمان تو ان کا یہ اجمعی عقیدہ ہے کہ الحکمت سے مراد سنت بھی ہے تو دو سورس آف نالج ہیں اسلام میں بنیادی کتاب اللہ اور سنت یہ بڑی امپورٹن بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنی وفاہ سے پونے تین مہینے پہلے میدانِ عرفات میں خطبہ دیا المستدرق للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین سو اٹھارہ نمبر حدیث ہے کتاب العلم چپٹر میں اے لوگو میں اپنے بات تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا مدانِ عرفات کے اندر خطبہ تھا دو چیزیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الکتاب اور الحکمہ اور فرمایا کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان دو چیزوں کو پکڑ لوگے تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ ایبسولوٹ سورس آف اسلام دو ہیں بنیادی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو میں نے نام دیا ہے اسلام کی ڈکشنری جس میں پورا لیکچر پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ اسلام کی ڈکشنری کے نام سے اسلام کے آئیکی اور ڈکشنری لکھے آگے تو گوگل میں بھی کھل جائے گا اسلام کی ڈکشنری آج سے دو ڈھائی سال پہلے تو انگریزی میں محورہ بولا جاتا ہے ڈکشنری is always authority ہمیشہ ڈکشنری آثورٹی ہوتی ہے بٹ کے سپیلنگ بی یوٹی بٹ ہے یا بی ایٹی بٹ ہے یا بی اوٹی بٹ ہے یہ ڈکشنری فیصلہ کرے گی کوئی پی ای ای ڈی نہیں فیصلہ کرے گا اسی طریقے سے کتاب اور سنت فیصلہ کرے گی کہ بات کس کی ٹھیک ہے کوئی عالم فیصلہ نہیں کرے گا ہاں عالم کی بات کتاب اور سنت کے مطابق ہوگی تو ٹھیک ہے ہمارے سر پہ اگر کتاب اور سنت کے خلاف ہوگی پھر accept نہیں کی جائے گی تو اسلام کی ڈکشنری الکتاب اور الحکمہ قرآن اور سنت ہے اور فرمایا کبھی گمرا نہیں ہوگے اب مزے کی بات سنیں جن کو نیند آرہی ہے اپنی آنکھیں کھول لیں کہ پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش اس سب کانٹیننٹ میں مولویوں کی ایک سریعت کہتی ہے قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ جو کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لے گا کبھی گمرا نہیں ہوگا دیکھ لیں آپ کتنی اپوزٹ 180 ڈگری بات ہے یہ میں آپ کو مولویوں کا اصلی چہرہ بتا رہوں علماء سے پوچھیں علماء سے سیکھیں ضرور پوچھیں اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھو لیکن اہل علم سے یہ پوچھنا ہے کہ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ نے کیا فرمایا یہ نہیں کہ آپ کے بزرگ کیا کہتے ہیں اور آپ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے یہ نہیں تو آپ جو کچھ فرما کے گئے ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے بزرگوں نے کیا کچھ کیا وہ اندہ دن پروری کا انجام آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا چل دے گا اپنے ناموں کے قلبیں پڑھائیں ہویں کسی نے پڑھوایا کسی نے پڑھایا کسی نے پڑھایا تو آپ بزرگوں سے پوچھیں گے اور بخاری مسلم میں حدیث ہے متفق نہ لے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز ہے کہ تم گواہدو لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحْمَدَ الرَّسُولُ اللَّهِ بنیاد یہ ٹاکے رکھ دیئے تو یہ دو چیزیں ہیں بنیادی اور آخری بات جو اس آیت میں آئی تھی وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِیرْ دُولَىٰ لِمْ مُبِين کتاب و سنت کے آنے سے پہلے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے تم کھلی گمرائی میں تھے کس کو کہا جا رہا ہے صحابہ اکرام تو آج بھی کتاب و سنت ہماری زندگی میں نہیں آگی ہم کھلی گمرائی میں ہیں سیدھی بات ہے دو جمع دو چار کے برابر اے راکٹ سائنس نہیں ہے صحابہ اکرام کو کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب اور آپ کی سنت کے آنے سے پہلے تم کھلی گمرائی میں تھے آج بھی مسلمان یا انسانیت اس کو ڈاپٹ کرنے کے بغیر کھلی گمرائی میں ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا خطبہ دیا کرتے کتاب الجمعہ چپٹر صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ارشاد فرمایا کرتے حمد و صلی اللہ کے بعد آپ فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیثی کتاب اللہ جو میں نے خطبہ پڑھا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے و خیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی دو باتیں کتاب اور سنت و شر الامور محدثاتوها بدترین کاموں ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائیں و کل محدثت بدعا تمام نئے جاری شدہ کام دین کے اندر دنیا میں نہیں دین کے کاموں میں وہ گمرائیاں ہیں وہ بدتیں ہیں اور تمام بدتیں ہیں گمرائیاں ہیں و کل بولا لاتن فرنار اور تمام گمرائیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں مسلم دمام احمد اور سنت نسائی میں یہ موجود حدیث یہاں بھی دو باتیں کہ اس کے بعد گمرائی گمرائی ہے کتاب اور سنت کو چھوڑ کر لیکن یہاں ایک میں بات ایڈریس کر دوں کہ کتاب اور سنت میں اب جو چیز بھی آئے گی وہ کتاب اور سنت کی طرح ماننی ہوگی تو مسلمانوں کے دو سورسز اور ہیں جو کتاب اور سنت سے ڈیرائیوڈ ہیں ایبسولوٹ نہیں ڈیرائیوڈ وہ ہے اجمع امت اور اجتہاد یا قیاس بنیادی چیزیں دو ہی ہیں اور اس سے ریلیٹیو ڈیرائیوڈ چیزیں دو اور ہیں جو ہم نے منش پہ لکھ بھی دیں اور وہ المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بائیس ہزار نو سن نوے نمبر اثر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کا کول ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو اس میں نہ ملے پھر رسول اللہ کی سنت میں دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں نہ ملے پھر امت کا اجمع دیکھو کہ متفقہ طور پر امت نے کس چیز کو ایکسپٹ کیا اجمع کی بڑی بڑی مثالیں سیدنا بکر صدیق کی خلافت قرآن پاک کو کتابی شکل میں لانا قرآن پاک کو غیر مخلوق ماننا یہ بڑے بڑے اجمع ہی فیصلے اور ابھی چودھویں صدی میں بہت بڑا اجمع ہوا ہے کہ غلامت قادیانی کو ماننے والے دونوں گروپ لاہوری بھی اور قادیانی بھی اسلام سے خارج ہے اس میں پوری امت کا اجمع ہوا ہے اجمع قیامت تک جاری رہے گا تو کتاب اور سنت میں نہ ملے اجمع میں تلاش کرو اور اجمع میں نہ ملے تو پھر قیاس یا اجتہاد کر لو اب اہل سنت اور اہل بیدت کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے یہاں سے چوتھی چیز پہ اجتہاد پہ اہل بیدت یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بزرگ اجتہاد کر گیا ہے ہم نے قرآن عدیس کو ہی نہیں پڑھنی بس بزرگوں نے جو فرما دیا وہ ہی ماننا ہے جبکہ اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجمع پھر اجتہاد الٹی گنگنی بانی کتاب سنت اجمع کے خلاف جو چیز آئے گی وہ کسی بھی وزرگ کا کال ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا جیسا کہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے آئمہ نے فرمایا ہماری کوئی بات بھی کتاب سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو تو ایبسلوٹ کتاب اور سنت اور ڈرائیوڈ دو چیزیں اجمع امت اور اجتہاد اور یہ کال جو سیدنا عمر کا ہے صحیح سنت کے ساتھ سنن دارمی کے مقدمے میں بھی موجود ہے اور امام دارمی رحمت اللہ علیہ وہ امام ہے جن سے اکتر حدیثیں صحیح مسلم میں امام مسلم نے لیا امام مسلم ابودعو ترمزی کے استاد ہے امام دارمی رحمت اللہ علیہ لیکن اس میں ضعیف حدیث بھی موجود ہیں اب آخر میں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں حدیث کی کتابوں کے اوپر تھوڑی سی گفتگو میں ضروری سمجھ رہا ہوں قرآن و دیس تو ساری بات کرتے ہیں لیکن وہ کون سی کتابیں ہیں جن پر امت کا اتفاق ہے قرآن کے بعد حدیث کی کتابوں پر تو یہ بات یاد رکھیں ہمارے سب کونٹیننٹ میں تینوں بھاری فرقے جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث تینوں مشترکہ طور پر جس پرسنیلٹی پر متفق ہیں وہ شاولی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ المتوفہ گیارہ سو چھہتر ہجری ہیں جنہوں نے شور آفاق تصنیف لکھی ہے خجت اللہ البالغہ جس کے مقدمے میں انہوں نے لکھ دیا کہ میں نے آج تک جتنی باتیں اور جتنی کتابیں کتاب اللہ سنت اور اجمع کے خلاف لکھی میں ان سے رجوع کرتا ہوں شاولی اللہ کی بڑی شرکیا کتابیں بھی ہیں جو آج بدتی فرقیں اٹھائے پھرتے ہیں انفاس العارفین اور اس طرح سے باقی کتابیں اور کہتے ہیں دیکھیں شاولی اللہ بھی یہ کہتے تھے ان ساری کتابوں سے شاولی اللہ نے توبہ کر لی ہے خجت اللہ البالغہ ان کی آخری کتاب ہے تقریباً پندہ سو صفوں پر مشتمل ہے اس میں آپ پڑھ لیں پہلے کتابوں میں انہوں نے لکھا ہے میں ہنفی ہوں خجت اللہ البالغہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ امت میں چوتھی صدی میں سب سے بڑی بدت یہ شروع ہی کہ لوگوں نے اماموں کی اندھی تقلید شروع کر دی تو ان کو بھی سمجھ آتا ہے کہ دیر لگی نا بارے انڈیا پاکستان میں جو بندہ آنکھ کھولتا ہے وہ گمرائی بھی آنکھ کھولتا ہے پھر بچارہ جب کوئی بندہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر جاگے اس کو سمجھ آتی ہے یہ تو اب کتابوں کے ترجمے ہو گئے ہیں تو شاول اللہ تو ڈائی تین سو سال پہلے تو کسی کو تصور بھی نہیں تھا بلکہ قرآن کا پہلا ترجمہ شاول اللہ دیلوی نے کیا ہے فارسی زبان کے اندر پانٹ سال جنگلوں میں چھپے رہے ہیں لوگوں نے کہا اس نے قرآنی چینج کر دیا اللہ نے عربی میں نازل کیا اس نے فارسی میں کر دیا تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ ترجمہ پر قرآن عربی سیکھتے نہیں تو انہوں نے کہا قرآن کوئی پھر ترجمہ کر دیا جائے ایوارڈ ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب کتاب و سنت کا علم آتا چلا جاتا ہے تو انسان میں امپروومنٹ آتی ہے تو آخری کتاب ہے حجت اللہ البالغہ اس میں انہوں نے لکھی ہے حدیث کی کتابوں کی کیٹاگوری بتائی ہے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یاد رکھو اہلِ علم محدثین کا کتابوں پر جن پر اعتماد ہے وہ آٹھ کتابیں ہیں حدیث کی قرآن کے بعد حدیث کی آٹھ کتابیں ہیں جن پر اعتماد ہیں ان میں سے بھی پہلی دو کتابیں وہ ہیں جن کے بارے میں شاولی اللہ دیلوی لکھتے ہیں کہ اس پر اجمع امت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام متصل الاسناب مرفوع احادیث قطی و صحت ہے اور ان کی صحت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کر کوئی اور راستہ ایڈاپٹ کرے گا اس کا راستہ گمراہی پر مبنی ہے شاولی اللہ دیلوی نے تو یہ لکھا احمد عبریلوی صاحب نے روحوں کے دنیا کتاب میں لکھا ہے کہ جو بخاری اور مسلم کے مقابلے میں کسی اور کتاب سے حدیث اس کے مقابلے میں پیش کرتا ہے وہ جاہل ہے اشریتھانوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم امت میں قرآن کے بعد سب سے افضل کتابیں ہیں یعنی سارے لوگ مانتے ہیں اس بات کو وہ آٹھ کتابیں کون سی ہیں اور وہ آٹھ کتابیں کب لکھی گئیں اس مبارک دور میں جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین ہونے کی پروفیسی فرمائی تھی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابین کا پھر تبا تابین کا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے تو صحابہ تابین اور تبا تابین یہ تین سو سال کا عرصہ بنتا ہے کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے آج متفق انہوں نے لے نہیں ہے ہاں یہ والی حدیث متفق انہوں نے لے ہے کہ آج جو شخص زندہ ہے روئے عرض پہ سو سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی یعنی اس کی موت آ جائے گی اس پہ عبداللہ بن عمر کے کومنٹس ہیں صحیح مسلم کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ صحابہ اکرام کا قرن قرن کہتے ہیں عربی میں زمانے کو سو سال کے اندر ختم ہو جائے گا اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں تو آپ سے تقریباً سو سال کے بعد ایک سو دس ہجری میں ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ نے آخری صحابی فوت ہوئے ہیں تین ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور ایک سو دس ہجری میں فوت ہوئے تو پہلے سو سال میں صحابہ صارف ہوت ہو گئے اگلے سو سال میں تابعین اس سے اگلے سو سال میں تبع تابعین پہلے تین سو سال کے اندر یہ مبارک ترین مسلمانوں کا اور دنیاوی اعتبار سے بھی اروج کا دور تھا مسلمانوں کا بھی اسلام کا بھی اس کے بعد اسلام کا تو ڈاؤن فائل شروع ہو گیا لیکن مسلمانوں کا اروج ازار سال تک چلا یعنی دنیاوی طور پر ان کو فتو آت ہوئے لیکن اسلام پھر نیچے ہی آیا ہے مسلمان پھیلتے چلے گئے بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئیں تو تین سو سال اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری حدیث کی ساری کی ساری آٹھ قابل اعتماد کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی گیارہ ہجری میں گیارہ میں تین سو سال جمع کریں تو تین سو گیارہ ہجری بنتا ہے تمام مصنفین ان آٹھ کی آٹھ کتابوں کے تین سو گیارہ ہجری سے پہلے پہلے فوت ہو گئے تھے یعنی یہ کتابیں پہلے تین سو سال میں لکھی گئیں مبارک ترین دور میں اب وہ آٹھ کتابیں کون سی ہیں ان کا تعرف سن لیں میں ساتھ ساتھ ان کتابوں میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیثوں کی تعداد بھی بتاؤں گا اور ساتھ یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی کہ وہ جو امام جمع کرنے والے ہیں ان کا سن آف ڈیتھ کیا ہے المتوفہ کس میں ان کو موت آئی تاکہ پتہ چلتا جائے کہ تین سو گیارہ کے سارے اندر ہیں تو پہلی کتاب ہے صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماغیل بخاری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو چھپن ہجری ساتھ ہزار تین سو ستانوے احادیث کا مجموعہ صحیح بخاری جمع فرمایا دوسرے نمبر پر صحیح مسلم امام ابو الحسین مسلم بن حجاج کشیری رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکسٹھ ہجری ساتھ ہزار پانچ سو ترے سٹھ احادیث کا مجموعہ صحیح مسلم جمع فرمایا تیسے نمبر پر جامعہ تنمزی ترمزی رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اناسی ہجری تین ہزار نو سو چھپن احادیث کا مجموعہ جامعہ ترمزی جمع فرمایا لیکن یہ بات یاد رکھئے کہ بخاری اور مسلم سو فیصد صحیح احادیث ہیں باقی چھے کتابوں میں ایٹی پرسن صحیح ہیں ٹونٹی پرسن ضعیف ہیں اور کئی اماموں نے منشن بھی کر دی ہیں ضعیف احادیث ہیں لکھ کے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ ضعیف روایتیں ہیں چوتھے نمبر پر سنن ابی دعود امام ابو دعود سلمان بن اشعط رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو پچھتر ہجری پانچ ہزار دو سو چھتر احادیث کا مجموعہ سنن ابی دعود جمع فرمایا پانچویں نمبر پر سنن نسائی امام احمد بن شویب نسائی رحمت اللہ علیہ المتوفہ تین سو تین ہجری تین سو گیارہ کے اندر آئے یہ پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث کا مجموعہ سنن نسائی جمع فرمایا چھٹے نمبر پر سنن ابن ماجہ امام محمد بن یزید ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو تہتر ہجری چار ہزار تین سو اکتالیس احادیث کا مجموعہ سنن ابن ماجہ جمع فرمایا یہ چھے کتابیں سہائی ستہ بھی کہتے ہیں ان کو بسا سہائی ستہ کی ٹرمنالوجی غلط ہے دو پہلی ہیں ان کو کہتے ہیں صحیح ہیں اور باقی چار کو سنن اربا چار سنت کی کتابیں کیونکہ وہ صحیح ہیں نہیں ہیں ان میں ضعیف روایتیں بھی ہیں اور آخری دو کتابیں الموتا امام مالک امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ المتوفہ ایک سو اناسی ہجری ایک ہزار سات سو بیس روایات کا مجموعہ الموتا امام مالک جمع فرمایا حدیث کے سب سے بڑے امام امام مالک اور حدیث کی آخری کتاب آٹھوں کتابوں میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند امام احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ المتوفہ دو سو اکتالیس ہجری ستائیس ہزار چھ سو سنتالیس آحادیث کا مجموعہ مسند امام احمد جمع فرمایا جو پچاس جلدوں میں سعودی عرب سے شائع ہو چکا ہے ہمارے پاس بھی موجود ہے اردو تجمے کے ساتھ بھی تقریباً چودہ جلدوں میں شائع ہو چکا ہے مسند امام احمد بن حنبل لیکن صحیح ترین جو کتابیں ہیں وہ پہلی دو ہی ہیں جن میں ساری حدیثیں صحیح ہیں باقی چھے کتابوں کے اندر ضعیف روایات بھی ہیں لیکن ایٹی پرسن صحیح حدیث موجود ہیں تو یہ ہے اسلام کی ڈکشنری نو کتابیں القرآن ٹیکسٹ بک اور یہ آٹھ کتابیں ریفرس بک ہمارے دین کے تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ مسائل ان کتابوں میں کور ہو جاتے ہیں الحمدللہ تو یہ مکمل تعرف اس کنٹیکسٹ میں ہوا اور یہ اس آیت کے اوپر اتنی لمبی گفتگو کرنا ضروری تھی کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ ساری باتیں آ رہی ہیں تو ریکارڈنگ پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں ریکارڈ ہو سکیں کیونکہ تقریباً ایک ہزار لیکچرز میں یہ قرآن مکمل ہوگا تو آج میرے حال ہے چوالیسوہ یا پنتالیسوہ لیکچر ہے تو میں چاہروں کہ جتنی اختلافی موضوعات ہیں میں کافی سارے کور کر چکا ہوں چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں جو آج ان میں سے ایک کور ہوگی اب اگلی آیت کے اوپر آ جائیے اس آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیں تاکہ ہمارا ربط بن جائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا بے شک اللہ تعالیٰ کا مومنین پر احسان ہوا کہ ان میں سے ہی ایک رسول کو مبوس کیا من انفسیم ان میں سے جو ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات اور ان آیات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے وَيُزَكِّهِمْ وہ تذکیہ کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے تو تذکیہ نفس کتاب اللہ کے ذریعے ہوگا یہ تصوف کے من گھڑت ضربے لگانے والے طریقوں سے نہیں ہوگا کتاب اللہ سے ہوگا سنت اذکار سے ہوگا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور تعلیم دیتے ہیں ان کو الْكِتَاب قرآن کی اور وَالْحِكْمَةِ قرآن اور سنت کی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيُدْ وَلَا لِمْمُبِينَ اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کتاب اللہ اور سنت کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس ہونے سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اور سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما کے لوگوں کو گمراہی سے نکالا